السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ یہ لکچر قرآنی کورس و مسلم امہ پر سن رہے ہیں وَنَحْمَدُ وَنَسَلِي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْقَرِيمِ اَمَّا بَعَدْ فَاوْزُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِّشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرِ لِي أَمْرِي وَحَلُ الْاُقْتَتَ مِّنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ صورت مریم مکی صورت ہے اٹھانمی آیات دو اچھے رکو نو سو اٹھاسٹ کلمات او تین ہزار چھ سو اٹھاسٹی حروف پر مشتمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہ یعین سواد کافہ یعین سواد مقبطات ہیں یہ آپ کی پاوردگاہ کے سرحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زقریہ پر کی جب زقریہ نے اپنے پاوردگاہ کو چھپکے چھپکے پکارا یہاں پر کیا بات ہوئی صورت کے نام مریم اس لیے کہ اس میں سیدہ مریم کی حالات کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے یعنی ایک خاتون ہے جن کا قرآن میں نامذکور ہے اور کم از کم تیس مقابان پر ان کا نام آیا ہے یہ صورت مکہ میں حجر تحبش ہے یعنی پانچ نوویس سے پیشتہ نازل ہوئی قریش کے ناروہ مظالم اور سختیوں میں مسلمان پیس رہے تھے کوئی غلام تھا کوئی ازاد کوئی کمزور تھا کوئی قبیسہ مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا بلا آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفشہ قطف حجر کرنے کی اجازت دے دی مہا کا سارے بات سارے جسے مسلمان نشاشی کہتے تھے اپنے عدل کی وجہ سے مشہور تھا اور حفشہ قطف حجر کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ مہا تبلیغ کے لئے میدان کھلا تھا جنہاں سے پہلی دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کی حصر کردگی میں جو وفت حفشہ روانہ ہوا ہے میں گیانہ مرد اور چار خواتین شامل تھے ان عورتوں میں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ بھی شامل تھیں اسی وقت میں عثم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں پہلا جو رہا ہے جو اللہ کے راہ میں حجر کے لئے نکلا ہے رفتہ رفتہ ان مہاجرین کی دلال میں اضافہ ہوتا رہا اور چند ہمام میں تراثی مرد اور گیانہ خواتین عورتیں حفشہ قمتقید ہو گئے جن میں سات غیر قریشی مسلمان بھی تھے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں صرف چالیس آدمی رہ گئے اس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو سخت بے چین کر دیا تھا کیونکہ حجر کرنے والے تقریباً سب ہی نہ کسی نہ کسی دھران کے چشم و چراغ تھے کسی کا بیٹا کسی کا دماس کسی کی بیٹا کسی کی بیہن وغیرہ اس صدبے سے متاثر ہو کہ کچھ لوگ تو مسلمان ہوئے اور زیادہ تدار ان لوگ کی تھی جنہوں نے مسلمانوں پر سختیمہ مزید اضافہ کر دیا اور تجویز تیہ ہوئی کہ جیسے بھی بند پڑے مہاجرین ہم جنہیں وہاں مکہ سے واپس لائے جائے گا اس قصر کے لئے دو مہینے ہیں صفارت عبداللہ بن عبی عبداللہ کے مہاجرین بھائی اور عمر بن عفتہ مصر جو ابھی تک اسلام نہ لائے تھے کا انتخاب کیا گیا یہ دونوں بادشاہ اوپر آداریوں کے لئے تحفیلہ طائب کے حفظہ پہنچے پہلے پادریوں سے ملے انہیں تحفیل طائب دیکھ ان پر بات پر امادہ کر لیا کہ جب ہم بادشاہ سے کہ سامنے عرض پیش کریں گے تو اس کے ہاں میں ہاں ملا دے چنانچہ دوسرے دن اس وقت نے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوگے نظرانے پیش کرنے کے بعد عرض کی ہمارے چل مجرموں نے مکہ سے باقی آپ کے ہاں پناہ لے لی ہے وہ ہمیں واپس کر دیجئے ساتھی رشوت خورت نظربائیوں اور پادریوں کو انہیں بھی ہاں میں ہاں ملا دی مگر نشاشت انصاف اتند انسان تھا اس کے بعد تو منایا اور کہہ دیا کہ جب تک ان لوگ کے بات نہ سنو ان کے واپس کے ایک حقوق کیسے دے سکتا ہوں چنانچہ مسلمانوں کو گلائے گیا ان سے صورتحال دریاز کی گئی مسلمانوں نے سیدہ جعفر طریعہ کو اپنے نمائدہ یا توجہمان مقرد کیا انہوں نے بتایا کہ ہم فلا فلا کی سمیگر مرائیوں میں مطلع تھے اللہ تعالی نے ہمارے دن میں نبی محبوس کیا جس پہ ہم امان لے تو یہ لوگ دوہا دھوکہ دیکھیں میں پیچھے بڑھ گئے جب سیدہ جعفر طریعہ نے تلاوت ختم کی تو کہنے لگے یہ کلام حقوق کلام جو سیدہ جعفر طریعہ پر نازل ہوتا ہونے ایک ممبی سے پوٹھے ہیں واللہ ان لوگ کو تمہیں حوالے نہ کروں گا نجاشہ کے اس انکار پر قریشی وفت سخت مایوس ہو گیا اور مجیودہ صورتحال وغور کرنے کے لئے سر جور بیٹھے عمر بن ناس کی ایک خدم بخار اٹھا کہ بادشاہ سے دوبارہ ملاقات کی جائے مگر ایسی بات پر پیش کرو جس سے یقیناً کامیاب ہوئی جائیں گے چنانچہ دوسرے دن عمر بن ناس نے صحیح حاصل کرنے سے کہے بادشاہ سے کہا حضور آن کو یہ بیل میں یہ لوگ سیدہ عیسیٰ کے مطالب کیا اٹھا کرتے ہیں بادشاہ نے سوال کے جواب میں دوبارہ مسلمان کو بلا بھیجا انہیں جب اس کی بات خبر ہو گئی تھی لہر بعد بہر انہوں نے یہ تیع کر لے کہ حضار جیسی پر پیش ہی ہمیں سچی بات ہی کہنا چاہئے جب نجاسی نے یہ سوال کے کہہ نجافت تیار کہنے لگے عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اس کے رسول ہیں روح اللہ اور قلمت اللہ ہیں یہ جواب سنکا نجاسی نے ایک سندگی کا اٹھایا کہا واللہ جو تم نے کہا عیسیٰ اس سندگی کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے نجاسی کے اس تصویر پر درباری لوگ ابرم ہو گئے مگر نجاسی نے اس کی کچھ پڑھوانا کی قریشی سفران مقرد طور پر نقام ہو گئی نجاسی نے کی طرح کینے واپس کر دیا اور مسلمان کو امن و ایمان سے اس ملک میں رہنے کی اجادہ دے دی یہ تھا اس صورت کے پس منظر اور نجاسی کے حوالے سے بہت کی کہہ کس طرح کی اس نے کہہ مسلمانوں کو ڈیفرینڈ کیا اللہ تعالی نے اس سے احمد کا ذکر کیا جس نے دیو اس نے اپنے بندے زقریہ پر کی وہ کون احمد کیا تھی سجنہ زقریہ اور یاہیہ علیہ السلام نے اس سے یہ نماریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات پہلے سے علمان میں بیان ہو چکے ہیں سجنہ یاہیہ اور سجنہ عیسیٰ علیہ السلام دون کے پتہ خرق عادت کے طور پر ہوئی ہوئی چونکہ سجنہ یاہیہ کی پتہ نسبتاً گم خرق عادت تھی پہلے سے بطور تمہیر پیش کیا گیا ہے اور پھر کیا کہا گیا اپنے رب کو پکارو چپکے چپکے اس کے قیمہ خوب میں مثلاً رات کے دماز تحجید میں جب انسان کوئی دیکھ نہیں رہتا بڑی دل جمعی اور سکون کے ساتھ اپنے بھردگار کو پکارتا ہے اور دوسرہ مطلب یہ کہ پھڑا پی ہوں گیا کہ عمر میں ایسی بات کی تشخاص کی کہ اگر دوسرے لوگ سننیں گے تو مزاق ہو رہیں گے اس لئے آہستہ آواز سے دعا کیتنی سے یہ کہ جب دل سیدہ مریم کے پاس بے موسم میرے دیکھے تو اور تل ہی دل میں اللہ کو پکارنے لگے ازنادہ ربہ ندان خفیہ قال ربی انی وہنالعظم منی وستغاس شیبہ ولم اکم بدعائے ربی کے شقیہ وہ کہاں میں بھردگار میں ہجیب ہو سیدھا ہو چکی بھر آپ ایک ویسے سر کے بال سے فیاد ہوگے کہاں میں بھردگار میں تجھے پکار کے کبھی محروم نہیں رہا ولم اکم بدعائے ربی شقیہ میں اپنے پیشے اپنے بھائیوں کی بھرائیوں سے درتا ہوں تو اپنے جناب سے مجھے ایک وارس اتا فرمائی ہے جو میرے وہ آگے یعقوب کا وارس بنے اور اے میں بھردگا اسے پسندیدہ انسان بنانا یہ ارشتہ واس اس کا مجھنے بھر اس وقت یہ مہا ہو رہا ہے اس وقت استعمال ہوتا ہے جب بھڑا پکے سر کے بال سے پہ تو چمکدار ہونے لگے ارشتہ واس اس کا ایک مطلب تو یہ جب میں مسکول ہیں یعنی میں نے تجھ سے دعا کی تو وہ ہمیشہ قبول ہوتی رہی اور توسہ مطلب یہ کہہ پر وردگاہ جو بھی تو نے مجھ سے کام کرنے کے بکارا تو میں ہمیشہ بجا دالاتا رہا ہے کبھی بھی بدبخت ثابت نہ ہوا سینا زکریہ کے بیٹے کے لئے دعا کرنے یعنی لڑکا طلب کرنے سے میرے اصل غرض کیا ہے میرے صحیح جانشین ثابت ہو کیونکہ دوسرے بھائی بند جو مجھے نظر آ رہے ہیں وہ کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے بعد دعوت دین اور تبلیغ کے کام کو سنبھال سکے اور پھر کہہ ویاری سنوائی ایسی من آل یعقوب ویاری رضییہ وہ کیا ہے انجھے ایک آل وارس طرف میں جو میرے آن ہو آل یعقوب کا وارس میں نے احمد وردگاہ اس پسندیدہ انسان بنانا لیکن یہ ہم وراثت سے مراد علم دین کی وراثت ہے کیونکہ انبیاء کی یہی وراثت تو تھی ہے جیسے کہ شاہد نبی ہے یعنی علماء حضرات ہی انبیاء کے وارس ہیں پھر میں نے اس لڑکے کو اپنے پسندیدہ بھی بنایا اس کے اخلاق کردہ اس قدر پاکیزہ ہوں گے کہ وہ سب لوگ کی نظر مقبول و محبوب و مرسندیدہ انسان ہوگا یعنی علماء حضرات ہی انبیاء ہم نے ایک لیت کی بشارت دیتا ہے جس کے نام یحیاء ہوگا اس سے پیشتے اس کے اخلاق کا کوئی دوسرا آدمی ہم نے پیدا نہیں کیا تقریہ نے اس کی محبوب وردگاہ میں نے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میں بہت بہت بھی مرافع کی حد کمال تک پہنچ چکا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی بیٹر کے بشارت دیتا ساتھ ہی نام بھی خود ہی تجویز کر دیا اور نام بھی ایسا نوکھا رکھے کہ پہلے کسی آدمی کا یہ نام لکھا نہیں گیا تھا یحیاء دعایاں نام ہیں یعنی اللہ کا کری تا دیر زندہ رہیں جیسا کہ ہمارے ہاں جو نا جو نی رکھتے ہیں عرب میں آئیشہ رکھتے ہیں یعنی اس میں صفت ہے ولی اللہ رسمانہ حسنہ کے معنی میں اللہ کے بہترین نام بھی ہو سکتے ہیں اور بہترین صفات بھی اس لحاظ سے اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایسی اچھی صورت والد میں اس سے پہلے کہ کوئی نہیں ہوا اور سیدنا ذکریہ نے جب تاجب کیا کیا کسی بات پر کہ جب انہوں نے دعا کی تو تاجب نہ ہوا بلکہ یہ تاجب اس میں ترید دائیہ کی بنافتہ یہ انسان کی عادت ہے کہ جب کوئی خیر معمولی خوشخبری سنتی ہے سننے کو ملتے ہیں تو مزید خوشخبری حصول کے اس بات کو کریت کریت کے بار بار پوچھتا ہے کہ کیا ہوگا ایسا اللہ تعالی نے فرمایا ہاں ایسا ضرور ہوگا تیرے پر غلال یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے لئے اخسان سی بات ہے اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جب کوئی چیز نہ پیدا کی گئی تھی ذکریہ نے اس کے پر مرد گیا پھر تو میرے لئے کوئی نشانے مقرر کر دیں اللہ تعالی نے فرمایا تیلے نشانے یہ ہے کہ تو مسلسل تین رات تک لوگ سے گفتگوئی نہ کرتے گا جنہ سے جب وقت آگے ذکریہ نے اپنے حجرے سے نکل کے اپنی قوم کے پاس آئے انہیں اشارہ سے کہا کہ صبح و شام تسبیح کیا کرو اللہ تعالی نے یاہیہ کو بچپن میں ہی حکم دیا کہ اے یا یا کتاب تو رات پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ ہم نے اسے بچپن میں اسے قوت فیصلہ عطا کر دی تھی خلقتوں میں سے مراد سلینا ذکریہ بھی ہو سکتی ہیں اسے انہ آدم بھی دونوں صورتوں میں جنہ سے زیادہ اللہ تعالی کی حیران کردے تو کاملے کا اظہار ہوتا ہے یہاں بھی مفیر وسائل یعنی سلینا ذکریہ ان کے بھی بھی موجود تھے ان کے ذائل چیدہ قوت و غصور انہوں زندہ بہار کر کے لیتا نہیں کہ نہیں کوئی مشکل نہ تھا اور یعنی زندہ ذکریہ کے حمل کے علامت پوچھنا ہے یعنی ایسی نشان جسے معلوم ہو جگہ اب حمل کے رات پاک ہے چنانچہ علامت یہ بتائے گے کہ تمہاری قوت ہے گوائی بہنان بہار رہنے کے باوجود تم لوگوں سے بات چیز نہ کر سکرے البتہ اللہ کی ذکر کی طرح زبان چل دی رہے گی چنانچہ جب وقت آگیا ہر وقت ذکر اللہ میں مشغول رہنے لگے وہ دوسروں کوئی اشارہ سے ذکر کی ترقید کرتے رہے تھے ہر وقت اللہ کی یعنی میں مشغول رہے اللہ کا شکر داکھنے میں ان کے ساتھ شریک ہو گئے اور پھر یہ سیدنا یحیہ کے اصلاح پر بیان کیے گئے ہیں کہ وہ کیسی ہوں گے اللہ تعالی نے بتا رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو خود بھی سکھو دوسروں کو بھی سکھاؤ اس کے کام پر خود بھی عمل کرو دوسروں کو بھی دعوت ہو گئے یہی وہ مشن تھا جسے سیدنا ذکرین نے دعا کی تھی چنانچہ اللہ نے سیدنا یحیہ کو بڑی عمد سے پہنچنے سے پہلے انہوں نے منصبی نموعت سے سر فراز 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 کری حکم دے دیا اس ساتھ ہی قوت فیصلہ یعنی فیصلہ کرنے کی قوت دے دی اور دین کی سمجھ دے دی معاملات میں سیدائی غم کرنے کی سلائیت و معاملات میں سیدائی فیصلہ کرنے کی اختیار بھی هذا جاہیہ کو دیا گیا تھا اور یہ کی قدرتی طور پہی تھا ان کے ساتھ وحنانا من لدنہ وزاکاتا وکانا تقییا وبرمی والدائی ولم یکون جبانا نصییا وسلام علیہم یوم الولیدو ویوم یموتو ویوم یباسو حی واسکورو فیل کتاب مریہ من انرم تبازت من اہلیہ مقانا شرقی فتخست من دونیہم حجابا فارسلنا الیہا الیہا روحنا فتمصلہ لہا بشر سووییا اور اسی طرح نے اس پر نئی مہربانی کی نئی مہربانی کی نئی مہربانی اس طرح زیادت بنایا اور پھر واقعے پر وہ پر ریزگات ہے اور اپنے والدائن سے ہمیشہ اچھا سلو کرتے اور کسی وقت بھی جابر ہونا فرمان نہ ہوئے اس دن پر سلامتے ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن پر جب وہ مریں گے اس دن پر جب وہ زبادہ زندہ اٹھائے جائیں گے اور اے پیغمبر اس کتاب مریہم کا حال بھی ذکر کر دیا اور گھر والدوں سے الگ ہو کر مہربانی کی جانب کی گوشہ نشی ہوگی اور پردہ ڈالکن سے چھپ گئی اس وقت ہم نے اس کے اپنی طرح روح فرشتہ بھیجا اور جو ایک تندوس انسان کی شکر میں مریہم کے سامنے آیا وہ بولی اگر تمہیں کچھ اللہ کا خوف ہے تمہیں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں وہ بولے میں تمہاری پرودگار کے بھیجا ہوا ہوں اس لئے آیا کہ تمہیں ایک پاک صلیت لڑکا دے دوں وہ بولی میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے نہیں چھوا وہ میں بدکار نہیں ہوں وہ بولے ہاں ایسا ہی ہوگئے تمہاری پرودگار نے فرمایا میرے لئے آسان سی بات ہے اس لئے ایسا ہوگا ہم اس لڑکے کو لوگوں کے لئے ایک نشانی بنا دیں گے وہ ہماری تفسر رحمت ہوگا وہ یہ کام ہو کر رہے گا ہنانن سے مراد محربانی شفقت و محبت کی وہ قسم ہے جو ماں اپنی بچے سے ہوتی ہے یعنی سینا یاہیہ لوگوں کے ساتھ اس قدر ہم درد و مقصر و نرم دل ہوں گے جیسے اپنی ماں اپنی اولاد کے حق میں ہوتی ہیں پاکیز اخلاق کے مالک ہوں گے ہر وقت اللہ سے درتے رہیں گے حدیث میں آتا کہ سینا یاہیہ نے نہ کبھی کوئی گناہ کا غام کیا نہ گناہ کا ارادہ کیا اللہ کی درستے روتے رہنے کے ویسے ان کے اخصار میں نشان پڑھ چکے تھے حضرت یاہیہ بغاپے کی اولاد تھے ایسے اللہ جو اللہ سے دعای مانگر حاصل کی گئی تھی ان کے آداد اتواں ماں باپ کے زیادہ لاکھ بیار کے برد سے اچھے نید ہوتے لیکن یاہیہ میں ایسے کوئی بات نہیں تھے ماں باپ کے انتہائی فرما بردہ ان سے بہتر سے بہتر صلوق کرنے والے انہوں نے فرمانے سے کسی سے میں ان میں تھی نہیں اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سر سلامتی تھے یعنی جب وہ پیدا ہوئے جس دن وہ مریں گے اور دوبارہ اٹھائے جائیں گے یعنی ان کی طرف سے کسی بھی ذات کوئی کسی کسی کا کوئی نقصان نہیں پہنچا وہ سر سلامتی ہی رہے پھر اس کے بعد حضرت مریم کا ذکر کیا ہوگی کہیں گوشہ نشین ہوگی تھی سہینا یاہیہ کی خرق عادت پیدا اس کے بعد اب سہینا عیسیٰ کے موزانہ بغیر باپ پیدایش کے آغاز ہو رہا ہے سہینا مریم بید المقدس کی مشرق کی جانب کی ایک جنہ میں گوشہ نشین ہوگا اللہ کی عبادت میں مشکول رہا کرتی تھی پھر اس کمرے میں بھی ایک پردہ ڈال دیا تاکہ لوگوں سے بھی الگ تھلک رہا کے پوری یقصوری سے ذکر و فکر میں مشکول رہ سکیں اور اس کا دوسرا مطلب یہ لیا گیا کہ جب جوان ہوئے تو انہیں حیث آیا اور بہت زیادہ شرم میں سوچی تو ان سب لوگوں نے پردہ کر لیا پھر اس علیہنگی میں خوصل حیث بھی آیا کیا یہاں روح سے مراد فرشتہ ہے سیدنا جبرائیل علیہ السلام ایک نوجوان خوبصور مد کی شکل میں اس پردہ کی مقام پر نمودار ہوئے اور فرشتہ جب انسانی شکل میں نبیوں یا برغی زیدہ حسدی کے پاس آتے ہیں تو عموان خوشمندر صورتوں میں ہی آتے ہیں جب حضرت مریم نے کہ حضرت جبرائیل کو دیکھا تو وہ سخت خوفزازہ ہوگی ان کے لئے انتہائی نازک وقت تھا خود بھی نوجوان تھی سامنے نوجوان خوش شکل مرد کھڑا تھا تنہائی تھی کوئی دوسرا پاس موجود نہ تھا نورانے چہرے دیکھے اندازوں کے آدمی کوئی پرہزگار ہی معلوم ہوتے لہذا اسے اللہ قواستہ دیکھے کہا فرشتے اللہ کی شریک ہیں اور اللہ نے کچھ اختیارات تقویز کی ہیں چنانچہ مشریک ہیں جیسے مشریک ہیں مکہ سمجھتے تھے کہ یہ کہ فرشتے اللہ کی کہیں بیٹری ہیں تو کہ اس طرح کہ اس چیز کا انکار کرنے کے نہیں میں تیرے پروردار کا پرغام لانے والا ہوں یعنی اسی کام پر میں ممور ہوں مجھے اس کام کا حکم دیا گیا کہ آپ کو پرغام پہنچا دیا چاہے کہ آپ کو ایک اولاد عطا ہونے والی ہے یہی سیجنہ مریم کا پہلا خوف تھا جو دور ہو گئے یہ بدکار آدمی نہیں پہلے لگا بھی جب فرشتے بھی حیرت کی بات تھی یہی تھی کہ لڑکا ہو کیا سکتا ہے جب تک وہ کسی مرس سے صحبت نہ ہو تو یہ بات مفقود کر دی گئی ختم کر دی گئی کہ اس کا ذکر تقنیق کیا گیا پھر سینا عیسیٰ کے موزانہ تقلیق ہو گئی اللہ تعالی نے ایک نام ممکن ہونے کے باوجود ممکن کر دکھایا یہ کام کیونکہ اللہ کے لئے یہ کام کوئی مشکل نہیں تھا ہمیں اس لڑکوں کے تمام لوگ کے لئے زندہ جعوید موزا بنا دیئے بھی یہ لڑکا ہماری تفضل تمام لوگ کے لئے رحمت بھی ثابت ہوگا اور اس میں بچے کا حمل ٹھلا دے کہ اس حالے نے ایک دور کی مکان میں علیدہ جا بیٹھیں پھر سکر کی دردنے نے ایک جو کی تنیت کی طرح دے گی اور کہہ لگی کہ آج میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میرے نام انچہاں باقی نہ رہتا اس وقت درخ کی نیچے سے فریشترین نے پکارا کہ کم زیادہ نہ ہو تمہارے بروادگان نے تمہارے نیچے ایک پر چشمہ بہا دیا ہے اس خجور کے طرح نے خوضور سے ہلا وہ آپ پہ تازہ پکی ہوئے خجوریں کھرائے گا یہ کہہ روایات میں آتا ہے کہ سیدہ جبریل نے سیدہ مریم کی قبی اس کے قدران میں روح پھونکی یہ روح ہم نے پھونک کی اس سے یہ بھی معلوم تھا کہ جبریل نے سیدہ ہم نے یہ کوئی کہا تھا کہ تاکہ میں تو یہ پاکی دل اٹھ کرتا کروں یعنی انہوں نے جو روح پھونک کی تھی اس کو کیا پھونک مالی تھی اس کو روح اللہ کا آگیا اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہی پھونک مالی گئے تھی جب آپ حاملہ ہوگی تو شرم کے مانے مانے انہوں نے کہا بیتن مغادر کا حجورہ چھوڑ کے کسی دور کے مقام پر چلے گی کہتے ہیں یہ مقام بیت اللہ ہم تھا جو مہاست قریباً آٹھ مل دول تھا جس کی درد ہوئی بیتاب ہوئی اٹھیں اور کھوڑ کی تینے کا چھاہر لیا کیفیت یہ تھی کہ درد جزا کی شدت کی تقلیل دوسرے تنہائی تیسے اشے خودنے کی کمی دیگر ضروریات کے فقدان حتیٰ کہ پانے تک موجود نہ تھا سب سے زیادہ پرشان کن بات آئندہ بدنامی اور اسوائی کا تصویٰ تھا سب باتوں سے آپ اس قدر پرشان ہوئی کہ بختیار موہ سرین کی الفاظ نے کریا کاش میاں سے پہلے ہی مچ چکی ہوتی اور لوگوں کنے کے حافظے سے اتر چکی ہوتی جو حضرات موہ ساتھ کے منکر ہیں اور سرینہ عیسی علیہ السحسن کے بدائش کو قرآنی کی فطری بدائش کرا دیتے ہیں اس سلسلے میں انہا جیل اور روایت کی روایت قبول کرنے میں کوئی شبیح باق نہیں پھر لطف کی بات یہ ہے کہ جیل میں تو فقط سرینہ مریم کی یوسف نجار کی منگنی کا ذکر بھی کیا گیا بغیر یہ بقائد حضرات بقائدہ نگاہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سرینہ مریم کی اس جملے کاش میں پہلے مرچکی میرے نام انہیں چار باقی نالات کے تعبیر پیش کرتے ہیں کہ یہ جملہ انہیں دردزا کی شدد کی وجہ سے کہا تھا یہ تعبیر اس لحاظ سے غلط ہے کہ دردزا عورت ہوتی ہے وضائے حمل کے لئے وقت ہوتی ہے لیکن اس دردز کی بنا پر کسی عورت نے کبھی موت کی عارت نہیں کی بلکہ عورتیں ایسے موقع بھی ہمیشہ درد خوشی کے ساتھ برداشت کرتے ہیں بلکہ خصوص اس صورت میں کہ بچہ پہلے ہوتی کا ہو اور پھر اولادیں نیرینہ بھی ہو جہاں حضر منت کرنی نے موجزاد یا نشہار جو لوگ حضرات تعبیر لگتے ہیں وہ صرف اللہ کی آیا کے مزاق ہی نہیں عورتیں بلکہ تجربے کی قصورتی پر بھی اسے غلط ثابت کیا گیا ان کے نظریے کو پھر سرینا مریم نے ان کو خود دنوش دیا جس خجور کے درف کے تنے سرینا مریم نے سہارا لیا تھا وہ خندر بلندی پر واقع تھا اس کے نیچے سے پھر اویسے کی آواز سنائی دی جس نے لڑکے کی بشاہد دیتی جس کے بشاہد شاہد سرینا مریم بھول گئی تھی وہ آواز یہ تھی کہ خدرہ نیچے تو دیکھ اللہ نے ٹھنڈے اور پیٹھے پانی کے چسم میں بہت جارے کر دیا یہ تو ہماری پینے کے لیے کافی ہے اس کو جو کہ دنے کو زور سے لاؤ تحقیزہ بلکی کچھوڑے چھڑنے لگیں گے اسے انہا مریم کی خانے کا سمان کیا گیا تھا وہ یہ دونوں چیزیں موجودانہ طور پر پیدا کی گئے تھے جو اس حالے تجربے کے لئے ایک سادہ سے غضا تھی اور مناسب انتوازن فضا بھی تھی فاکولی باشربی بگری عجنا احبا قولی انی نظرت لرحمن صون فلن اقلی من اليوم نسی فعادت بیہا قاوم تحملو قالوا يا مریم لقد جئت شئی انفریا يا اخته لنا ما كان ابوکی مرعا اسم وما كانت اموکی آباقی بس کہاو پی وبنی آخ تنڈیق اس کے لئے کسی ادری آدمی كوڈي خطوکینا مریم نے اس بچے کی طرف اشار کیا تو کہنے لگا کہنے لگی کہ ہم اسے کیسے کلام کرے جو اس بچے کو جو بوت کا بچہ ہے وہ ہم سے کیسے کلام کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی مہبانی سے بچہ پیدا ہوا پھر اسے کیامت سے تنہائی میں ہوا کمی واقعیوں کھانے پینے کا سامان پیدا ہوا سب سے زیادہ برشان کن بات جو دیکھیں بادنامی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل کہہ دنکالا کہ اپنی ذمہ لے لیا فشت سے کہا کہ سیدہ مریم کو حدارت کی کہا گا کسی آدمی کو دیکھے تو اس شاید سے کہہ دیں کہ میں نے آج چھپ کا روزہ رکھا ہے جہاں سے کسی آدمی سے بات کرنے کا منع کیا گیا ہے بہتر کہ چھپ کا روزہ پہلے اموت میں شریعت میں تھا مگر شریعت محمد میں یہ شریعت نہیں ہے ایسا روزہ انسان ذکرہ رسکار اللہ سے دعا وغیرہ کی طرح سکتا ہے مگر لوگوں سے بات چیز نہیں کہہ سکتا جیسے کہ سیدہ ذکرہ بھی سیدہ علیہ السلام کے حمل کے نامت میں ایسے تین دن کا روزہ رکھا گیا ایسے روزہ میں نے فرشت سے بات چیز میں ممتون نہیں تھی جس وجہ سے سیدہ مریم اس دور کے مکان میں جاگزی ہوئی تھی وہ تو پورا ہو چکا تھا اور اب انہوں نے کہا جب اپنے شہر اپنی جگہ پر واپس آئی تو کہ بچے کو اٹھا کے تو ان کی قوم وہاں آگئی اس امید پر کہ جیسے اللہ تعالی نے پہلے بر وقت مدد فرمائی اب بھی کوئی راہ نکال لے گا جب اپنے لوگ کے پاس بچے کو ٹھائے پہنچی تو انہوں نے دیکھا بچے بغیر دیکھا کہ بغیر کچھ پوچھے کہانو ملامت شروع کرتی اور اسمان سر کو اٹھا لیا کہا حارون جیسے پرخیزہ خاندان کی اولاد ہوتے ہوئے یہ اس نے ایک آگل دیا تم نے تمہارے خاندان کی ناکھ اٹھوا دی ہمارے عزت خاک میں ملا دی یعنی تتہا ترہ کی بات کی جائے تھی کسی نے کہا تمہارے امران کی بی 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 پاپ باس خاتون تھی اس میں باپ تمہارے امران بھی بڑا شریف آدمی تھا تو جب یہ بری خصلت کہاں سے آگئے سیدنا مریم خموشی ہے تو ہم ان سے باتیں سنتے نہیں ہو یہ بات کچھ غیر متوقع نہیں تھے کہتے ہیں کہ سیدنا مریم نے کہا بھائی کا نام حارون تھا اس وقت سے لوگوں نے ان کو سیدنا مریم کو حارون کی بہن کہا ممکن نہیں ہے کہ یہ بات صحیح بھی ہو لیکن سینا مقایرہ بن شعبہ کہتے ہیں ہاں فرحان صلی اللہ علیہ وسلم نے جنران کیسا آئے مناسر کے لئے بھیجا تو انہوں نے کہا جو حارون پھرتے ہو تو موسیٰ علیہ وسلم میرے کافی مدد ہے پھر میں دیکھیں حارون یعنی موسیٰ کے بھائی اور بہن کیسے ہوئی میں نہیں سمجھتا کہ انہیں کیا چواب دوں میں نبی کے پاس آیا اور انہوں نے بتایا موسیٰ علیہ وسلم نے سمجھتا کہ انہوں نے یہ نہ بتایا کہ وہ لوگ پہل اپنے پہلے سے نبیوں کے بھوسر کو فیرام رکھا کرتے تھے یعنی موسیٰ کے بھائی حارون تھے مریم کا بھائی حارون اور تھا یعنی دونوں الگ الگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا پھر سینا مریم نے فرشتہ کی دائر کے مطابق ان کی کڑھوئی کسیلی باتوں میں کسی کا جواب نہ دیا بلکہ اس نے نومولود بچے کی تفشارہ کے یہ خود جواب دیا اس بات پہ لوگوں سے زیادہ برمونے لگے کہنے لگے ایک تجھ خود مجرم ہو دوسرہ ہماری مذاکر آتی ہو یہ بچہ جو پیدا ہوئے یہ بھلا ہماری باتوں کے جواب کیسے دے سکتا ہے قَالَ اِنِّي عبداللہِ وَاَتَعَنِيَ الْكِتَبُ وَجَعَلْنِي نَبِيًّا وَجَعَلْنِي مُبَارِكًا اَحِنَمَا قُنْتُمْ وَعَوْثَانِ وِالصَّلَاةِ وَالزَّقَاتِ بَادُمْ زُحَيَّ وَوَوَرْنُ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي زَبَّارًا شَقِّيًّا میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ تعالی مجھے کتاب دی ہے مجھے نبی بنایا ہے جہاں کئی بھی میں لہوں اس نے مجھے برورہ برورت کر کے بنایا ہے جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز اور ذکار ادا کرنے کا حکم دیا گیا اور یہ بھی کہ میں اپنے والدہ سے بہتر صلوق کرتا ہوں لیسے اللہ نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا ہے پھر ہے سینا عیسیٰ علیہ السلام نے نامولود تھے لیکن کہ قدرت کاملے سے قویت اگر آئیتا ہے پہلے بات جو نے نے کی میں اللہ کا بندہ ہوں بلفاظ دیکھنا میں اللہ ہوں میں ابن اللہ ہوں یہ ایسی بنیادی بات ہے جبان میں ان کے پہلے کارکلی متنازے بن گئی کسی نے اللہ ہی کہہ دی اور کسی نے اللہ کا بیٹا آپ نے موجودانہ کلام کے آغاز میں اس کی تدرید فرما رہے گی نئی بھی فرمایا کہ اللہ نے مجھے کتاب بھی اپنے نبی بنا کے بیچے اس کی دو مفہوم ہیں کہ ایک یہ تو کہ اللہ نے مجھے کتاب تورات کا علمت آفیم کیا ہے دوسرا یہ کہ مجھے کتاب انجیل بھی تا فرمائی ہے انوت بھی سہینہ علیہ السلام کا یہ کلام دراصل ان کے بہتانو تراشیوں کا مکمل جواب تھا جو اس کلام ہے اس کے والدہ سہینہ علیہ السلام کی مکمل بریت کے اظہار کرتا تھا یعنی کہ ایک مولود بہت سکتے یا ایسے مبنی برحقیقت کلام کر سکتے تو این ممکن نہیں کہ وہ پیدا بھی موجودانہ طور پر بند باپ کے ہوا ہے بلفاظ دیکھر اس عمر میں ایسے کلام کرنے کے موجودانہ پرائش کی توسیق مقصود ہے یعنی کہ ان کو یہ موجودانہ دیا گیا تھا اس کو ثابت کرنا مقصود ہے سہینہ علیہ السلام نے جو اس وقت کلمات اداک کی کلام کیا اس کے کام کیا تھا کہ جہاں کہیں بھی رونگ اللہ کی میرے پانے سے اس کے برکت ہمیں شامل ہاں رہیں گی مجھے یہ بھی تحقیق کو گم دیا گیا جب تک زندہ رہو بغایت کی کسا نماز سے چکات ادا کرتا ہوں اپنی والدہ سے بے تسلوک کرتا رہا ہوں والد کا ذکہ نہیں کیونکہ والد تھے ہی نہیں وہ پھر کہ انہوں نے کہا کیا والسلام علیہ یوم والد و یوم امود و یوم اوفی سحیی سالکہ عیسیٰ مرمین مریم مقال قول الحق اللذی فیہتو یمترون مقال للہ یا تقلیم ولد سبحانو عیسیٰ قضا امرا فانما یقول لہو کن فا یقون مجھ پر سلامتی جس دن پیدا وہ اس دن جب میں مروں گا اس دن جب میں زندگر کر کھایا جاؤں گا یہ ہے عیسیٰ مریم کے قصہ یہی سچی بات ہے جس میں وہ چھکڑا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ شیعہ نشان کسی کو اپنا بیٹا منائے وہ ایسی باتوں سے پاک ہے جبکہ وہ کسی کا کام کا فیصل کرتے ہیں تو بس یہ کہتا تھا کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو گود مقلام کیا تھا اس کے حوالے سے آتا ہے کہ اس کے حوالے سے تورید حدیث موجود ہے کہ بنی عیسیٰ علیہ السلام کے تین بچوں نے مہد میں کلام کیا ان میں سے ایک سیدہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے یہود مخاطب یہود تھے آپ کے اس کلام کا مقصود پہلے بیان ہو چکا ہے جنال دوسرا ابن جرعیز ذائب کا قصہ ہے جسے بالخصوص مسلم انہیں بڑی تفصیل سے ذکر کیے ابن جرعیز ذائب وہ تین سے بچے کی مخاطب اس کی مات تھی جو سوامان دنیا میں ریچی ہوئی تھی تو بچے نے بول کہ اپنی ماں کی گمراہ کو خلص فائم کو عطور کر دیا اور مہد میں کلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بیچہ شیر خوارگی کے عالم میں کلام کریں سینا سینا عیسیٰ نے اس بات کو واضح کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس جس کے وہ نہیں ہے کہ انہوں کی کوئی اولاد ہوں اللہ تعالیٰ کسی کام کراتا کہتے ہیں تو بس صرف کہہ دیتے ہیں کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اور آپ بتائیے کہ اللہ ہی میں تمہاں پر ویدگا لے حضر شیر کی بات کو یہی سیدھی رہا ہے پھر مختلف کرو ہونے آپس میں اختلاف کی ہے پس ایسے کافروں کے لئے حلاقت ہے جو بڑے دن کی حضر کر رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا بنانے کی قطع ضرورت نہیں کیونکہ صحیح نائی تھے اللہ تعالیٰ صاحب کے بتائی سے پہلے یہ کارخانے کارنات ٹھیک طرح سے چل رہا تھا پھر بیٹا ہونے بنانے کی صورت کے ہاں دیں اس کے لئے والا تر کی شان ہے شان ہے کہ اس قسم کی گمزوری و مجبوریے سے بالا تر ہے وہ کہ اس کو کسی اولاد کی ضرورت ہو اور دوسرا تیسرا یہ کہ ہم سب کا خالق میرا ہوں اور آپ کا خالق اللہ ہے پر ورزگا صرف اللہ ہے اب جو لوگ سیدھے راہ میں رکھنے ڈالتے ہیں ان کے لئے بیٹے پوتے پوتے ہیں دوسری شریک تشویش کرتے ہیں دن پر بیسے کرنے کے جدہ جدہ فرقے بناتے ہیں انہیں قیامت کے دن اللہ کی حولانک کی اتبائی اس خبرداد کیجئے اس حلاقے سے درائیے جو اس دن پیش آنے والی ہے جو یہ قیانتا رکھے بیٹے قرار دے رہے ہیں اس چیز سے درنا چاہئے کہ حلاقہ ہوگی جسے دن ہمارے پاس آئیں گے اس لوگوں کو خوب سن رہے ہیں اور دیکھ رہی ہوں گے لیکن یہ ظالم آج کھولی گمراہی میں پڑے ہیں جسے دن پچتاوے کے دن سے ٹرائی ہے جبکہ ہر کام کا فیصلہ کیا جائے گا آج تو یہ لگلگ غفلت میں پڑے ہیں ایمان نہیں لارہے ہیں یعنی آج اس دنیا میں نہیں دیکھنے سننے کا فائدہ ہے مگر یہ نہ دیکھ رہے ہیں مگر قیامت کے دن جب خوب دیکھ رہے ہیں تو اس دن کوئی فائدہ نہ ہوگا بولنے کا یا ایمان لانے کا اور اسے کہیں ویسے ہی یوم الحسرہ قیامت کو کہا گیا ہے کہ کافر کو پشتانے کے مواقع تو بہت ہوں گے مگر آخری موقع جگلے بل وہ ہوگا جب اہل جنت کو جنت میں اور اہل دوزق کو دوزق میں جانے کو فیصلہ سنا دیا جائے گا جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سہیدہ خود دری کہتے ہیں کہ آپ سے سم نے فرمایا ہے قیامت کے دن نموت کو ایسے سکر بڑے مہنڈے کی شکل ملایا جائے گا پھر پکانے والے پکانے والے پکانے والے کہ اہل جنت میں ہوتے دیکھیں گے تو فرشتے گے تم اس مہنڈے کو پشتانتے ہوگا کہاں یہ موت ہے ہم اس کو مزہ چکلی آئے پھر وہ پکانے والے وہ لوگ بھی کر دن اٹھا کے دیکھنے لگیں گے تو فرشتے گے تم اس مہنڈے کو پشتانتے ہوگا کہاں یہ موت ہے ہم سب اس کو دیکھ چکے ہیں اس وقت وہ مہنڈہ زبا کر دیا جائے گا اس کے بعد فرشتے کہے گے جنت والے تمہیں ہمیشہ جنت میں لائنا ہو تو سکھ والے تمہیں ہمیشہ تو سکھ میں لائنا ہے اب کسی کو موت نہیں آئے گی پھر آپ سے ہم نے آیت پڑھی وَأَنزِرْحُّوِ مُعْمَ الْحَسَدِ سَلِكِ لَا يُؤْمِنُونَ تَر اس نے کافی تو سب کچھ خوب دیکھ لیوانگ سنفر لیوانگ مگر تفسینا امید وحسد سب نیہات کردنگ مگر اسب کچھ فایدانی ہی ہوگای معلانگا اننا نحنو نوریس الارضا ومن عليها وإلینا يرجعن واسکل في الكتاب ابراہیما انو کانا صدیق النبی اس قال لیابیه یا عبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبسر ولا يغنی انکا شيئا یا عبت انکا جانی من الاللم مالکم یعطیق فتبعین احدیق سراطن صویع کہ اس دن کیا ہے خلقت بلے شبا ہمیں زمینہ آسمان اس پر موجود ہو سب چیزوں کے وارث ہوں گے اور نہیں ہمارے ہاں لوٹ کے آنا ہے یعنی اس دن ناقش کے ملک باقی لے گا یا ملک باقی لے گا یعنی ہر ایک کی بادشاعت ختم ہو جگی اللہ تعالیٰ کی بادشاعت جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور ملک و مالک کے جو بڑے بڑے دعوے کیا جا رہے ہیں وہ سب ختم کر دیا ہو جائیں گے پھر انہیں کہا جا رہا ہے کہ سیندہ ابراہیم کا قصہ بیان کیجئے وہ بے شک سراس باز تھے یعنی سیندہ اس قصہ خریش مکر کے طرف سے منصوبہ کہ وہ اپنے دن ابراہیم کے پہلوکار تھے تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنی پہلوکار جن کو تم پہلوکار ہو اس نبی کے تو سوچو بھی وہ توحید پرست تھا انہیں نے اپنے مشرق کے بعد تقلید کو چھوڑ دیا تھا تمہیں بھی چھوڑ دینا چاہئے مشرق قوم مشرق باپ نے رہا کی طرح نظم کیا دی تھی مگر انہیں شرق کی باتیں تصنیم لیا گھنے پہ گھر بات چھوڑنے اور ترک کے وطن کو ترجیل ہی تھی ایک تم ہو جو اپنی شرق پہ اپنے محصر ہوگے توحید پرست کو عزید دیکھیں انہیں حجات پہ مجھور کر دیا ہے پھر تمہیں تمہارے استعبائی دین ابراہیم میں کونسی صداقت باقی ہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو قول کے سچے اور اپنی ملی زندگی میں مراس باس انسان تھے صدیق ہونے کے لئے وہ نبی بھی تھے بعض لوگ اسی آئے سے اسطلال کرتے ہیں کہ حدیث کی صحت کا انکار کر دیتے ہیں کہ یعنی یہ غلط ہے کیا غلط ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین مواقع کر آگئے اور کبھی جھوڑ نہیں بولا یعنی اس وجہ سے آپ صدیق ہے یعنی اتنی زندگی میں آپ نے کبھی جھوڑ نہیں بولا سوائے تین مواقع ہوگے دو مرتبہ تو اللہ کے واسطے سے ان کے یہ کہنا کہ انی سقیم ہوا کہنا کہ بل فعال و قبری محاضر یہ دونوں اللہ کے لئے ہیں اور آپ سے سمید فرما ان دون ایک دن وہ ان کی بیوی سالح حسان میں تھے کہ ایک ظالم باچان پر گزارا تو ایک شخص ہے جس کے ساتھ اس کی خوبصور بیوی تھی اس باچانے سیدہ ایبراہیم کو بلا ہوئے جب سالح کی بابت پوچھا وہ کون ہے سیدہ ایبراہیم نے کہا یہ میری بہن ہے پھر سالح کے پاس کیوں کہا سالح اس وقت میں دوئے سمید پھر میرے ہوتوائی سوال کوئی مومنی سالح میں مجھے پوچھے تو میں نے کہہ دے کہ یہ میری دینی بہن ہے بس تم مجھے جھوٹا نہ کرنا اور یعنی انہیں نے بہت کم موقع پر جھوٹ بولا آپ سچے انسان تھے ستھیک انسان تھے اس کی قواہ ہی دیتا ہے اور پھر کہا اس کال علیہ ابھی ابھی تھی لیمہ تعبو دیو مولا اسمہ مولا یپسیرو جب انہیں نے اپنے باپ سے کہا ابا جان ہم ایسے چیزوں کی بازت کیوں کہ انہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں نہ تمہیں کسی کام آسکتی ہیں ابا جان میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے لہذا میرے پیچھے چلیا میں آپ کو سیدھی راہ بتاؤں گا ابراہیم علیہ السلام کے باتے والد کے ساتھ گفتگو ہے ایسے چیزوں کی بازت کیوں کرتے ہیں ابا جان جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں نہ تمہیں کسی کام آسکتی ہیں ابا جان میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے لہذا میرے پیچھے چلیں میں آپ کو سیدھی راہ بتاؤں گا ابا جان شیطان کی بازت نہ کیجئے یا ابت اللہ تبت شیطان ان کی بازت مت کیجئے شرک کی دو بڑی قسمیں ہوتی ایک بھت پرستی اور دوسری پیر پرستی یعنی پیر کا ماننا اگر سید ابراہیم کے والد جو تھے بھت پرست ہیں تو وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ بھت کیسے بھت ہیں جو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ حرکت کر سکتے ہیں لیو کہ آپ کی ہماری حاجتیں کیسے دور کریں گے ہماری مشکلیں کیسے دور کریں گے اس چیز کو غور کیجئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیدھی راہ کیا ہے ہم اس پر چلیں گے اس کو غور کریں گے یعنی جس انسان میں دیناوی زندگی کے لیے مکمل ہدایت موجود ہے آخرت میں محاسبکت بھی اس کو احساس ہونا چاہیے اور پھر شیطان کی اطاعت کرنا دراصل سے عبادت کرنا ہے شیطان کی کوئی عبادت نہیں کرتا لیکن شیطان کی بات ماننا اور شرک قرار دینا ہے تو یہ کہ شیطان کے راستے پر چلنا ہے شیطان کی بات ماننا ایسا جس طرح اس کی عبادت کرنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کیا سمجھا رہے ہیں کہ شیطان کی بات مات کریں کیونکہ وہ تو خود رحمان کا نافرمان ہے اس نے سجدن سے جو انکار کیا وہ تو اس کی خود نافرمانی ہے اب رجائے مجھے خطرہ اپنے والد کو قرار دینا ہے اب رجائے مجھے خطرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے آپ کو سزا ملے گی آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے باپ نے جواب لیا ابراہیم کہا تم میرے معبودت سے برگشتہ ہو گیا اگر تم نے اس کام سے بات نہیں تو میں تجھے سنسال کر دوں گا بہتر یہ ہے کہ ایک طویل مدد کے لیے میرے آنکھوں سے دور چلا جائے ابراہیم نے جواب لیا ابا جانا آپ پر سلامتی ہو میں آپ کو فروردگار کے لیے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا بلے شکر میں فروردگار مجھ پر محلبان ہے میں آپ کو چھوڑنے جا رہا ہوں ان کو بھی جنہیں اللہ کی سوا پکاتے ہو میں تو اپنے فروردگار کو ہی پکاروں گا جو مجھے امید ہے میں مروردگار کو پکار کے محلوم نہ رہوں گا پھر جب سینا ابراہیم نے سلام ان لوگ کو چھوڑ کے چلے گئے ان چیزوں کو بھی جنہیں وہ اللہ کی سوا پوچھتے تھے تو ہم نے انہیں اسحاق عطا کیے اور اس کے بعد یعقوب عطا کیے یعنی اس کے بعد کیا ہے انہیں نے جب اپنے باپ کو سمجھا دیتا کہ میں ایک ہے تو ان کے باپ نے الٹا ہے ان کے پر غصہ کیا ان کے ساتھ انکار کیا کہا کہ میں تمہیں سنگسہ دھمکیا دیں کہ جگہ سے نکل جاؤ ان کے باپ آزی جو تھے وہ کہیں بتراشتے بتفروشتے بہلا بیٹے کے کہنے پر اپنے منصف کو کیسے دست بردار کرتے تو اس کے بعد سے انہیں نے کہ ان کو ہی دھمکیا دینے شروع ہوگی تم ایدہ سے نکل جاؤ تم میرے نافرمان ہوں انہیں میں تمہیں سنگسہ دوں گا جنہاں اندر سرین ابراہیم علیہ السلام سے نکلے انہیں میں اپنے دین کی آفیت سمجھئے بغیر اپنے باپ کی حق میں اتنی خیر و خواہ نرم دیل تھے کہ جاتے وقت بھی کسی نراز کی قرصہ کرنے کے بجائے میری امن و سلامتے کی دعا کی اور بعدہ کہ میں تمہیں اپنے وہ بربر غیات سے بخشش کی دعا بھی کروں گا پھر یہ ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے انہیں کیا کیا اس قربانی کا صحیحہ کہ انہیں نے اپنا سب کو چھوڑا اللہ تعالی کی خاتی اللہ تعالی کی تین کی خاتی تو کیا ہے انہیں جب یہ سب چھوڑا تو اللہ تعالی نے ان کو ساکھ اور یاکوب جیسے اولاد اتا فرمائے جب آپ نے اللہ کی نام میں گھر کو پلنے گا گھر والے کو خیر بات کہتے ہو جیت اختیار کی تو اللہ نے نے اس کے نیم و بدل میں اولاد کی قلمیں اتا فرمائے جو بہر چھوڑے ہوئے سنسیداؤ سے بہتا تھے تاکہ غریب الوطنی کے وحشے دور ہو ان سے سکون حاصل ہو اولاد بھی ایسی جو سب نبی تھے سینہ ساکھ سے پھر نبی پھر اس کے بیٹے یاکوب پھر ان کے اولاد میں سے بنی سلائد سینکروں نبی پیدا ہوئے اور ان سب کو ہم نے نبی منایا ہم نے ان سب کے اپنے رحمے سے نوازہ اس کے خیصے سے بلند کیا نیز اس کتابی موسیقی سے قصہ بھی بیان کیا بلہ شعبہ برگزیدہ انسان اور رسول تھے ہم نے ان کوہی طور کی دہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو کرنے کے لئے سے قریب قروب اتا کیا اور اپنی مہربانی سے ان کے بھائی حارون کو بھی دین کو نبی منا دیا اسے مدد کے طور پر اسے دے دیا یعنی مدد کرنے کے لئے ان کو بھائی کو بھی نبی منایا گیا پھر یہاں پہ بات کی جائے کہ سیدہ ابراہیم علیہ السلام نے دین کی خاطر سب کچھ چھوڑا تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیس طرح قدر کی اولاد دی ایسی اولاد جو کہ جس کے اندر نبوت ہی دبوت آئی ابنی اسرائیل جو منتخب ہوئے تو کہہ ان میں زیادہ تر نبی اسی قوم میں سے آئے اور پھر کہہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب درود بھیجا جاتا ہے ساتھ ہی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی حضرت کے لئے بھی درود بھیجا جاتا ہے ساتھ ہی نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے کیس طرح قلام کیا کہ جب حضرت اینہ موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام کے ہاں سے فارق اور مدین سے مصر کی طرف جائے تو یہ بات ان کی دائیں طرف سے ہوئی کیونکہ وہ باتنگ قدر سے پاس ہے بندین سے مصر آنے والوں کے لئے دائیں طرف پڑھتے ہوئی تو مراد ہے تو اس طور کے مراد ہے جو کیونکہ وہ بائیں طرف ہے تو اس لئے کہا گئے کہ جب ان سے اللہ تعالی نے کس لئے قلام کی کس لئے بلایا کہ اللہ تعالی نے ان کو قریب کی اپنے اور اپنے سے راز کی باتیں ان سے کی تو یعنی ان کو اتنا مقدر بنایا کہ ان سے خود گفتگو کی اللہ تعالی نے پھر کہہ سیدہ حارون کو نبی منایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے عمر میں تین سال بڑے تھے پر حیثگار انسان تھے موسیٰ علیہ السلام کے نسبت فسیل لسان تھے جب اللہ تعالی نے سیدہ موسیٰ علیہ السلام کے فراہون جیسے جب بچہ کے پاس جانے کا حکم دیا تو بنی اسرائی کے لئے کہ اللہ تعالی سے دعا بھی مفرمائی کہ میرے بھائی کو نبوت عطا کریں اس زمیداری میں داکہ مومن کام مددکار بنیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالی نے قبول کیا نیج اس کتاب میں اسماعیل کا قصہ بیان پیجئے وہ وعدے کے سچے اور رسول نبی رسول نبی تھے اپنے گھر والوں کو نماز و زکاة کو حکم دیتے تھے اپنے پر وضع کرنے سے ایک پسندیدہ انسان تھے وَسْكُفِ الْكِتَبِ اسْمَائِلَا اِنَّوْقَانَا سَدِقَ الْبَادِ وَقَانَا رَسُولَ النَّبِيَا وَقَانَا يَعْمُرُ عَلُهُ بِسْقَلَاتِ وَسْقَاتِ وَقَانَا اِنْدَا رَبِّهِ مَوْضِيَّا صفات بیان کی جانی ہے کہ وہ کون تھے نبی تھے گھر والوں کو نماز و زکاة کو حکم دیتے تھے یعنی انہوں نے تبدیل کے آغاز کیتا سکیئے تھے اپنے گھر سے کیا تھا زکاة ادا کرنے والے تھے وہ اپنے پر وضع کرنے سے ایک پسندیدہ بن دیتے تھے یعنی ایک پسندیدہ پیغمبر ہے وَسْكُفِ الْكِتَابِ اِجُدِيسَ اِنَّوْقَانَا سِدِّقَ النَّبِيَا وَرَفَعْنَهُ مَقَانٍ عَلِيَّا أَوْلَائِكَ الَّذِينَ عَنَامَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ النَّبِيِّينَ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ زُرِّيَّةِ آدَم وَمِمْ مَنْ حَمَّلْنَ مَعَانُوْهِ وَمَنْ زُرِّيَّةِ عِبْرَاهِمُ وَمَيْسُ رَعِلَ وَمِمْ مَنْ حَدَيْنَ مَسْتَبَيْنَ آیت الرحمنِ خَرُوسُ جَدْ وَمَبَقِيَ اپنی ذکر کیجئے عدریس کا جو ایک راستبان اوز انسان پر نبی تھے ہم نے بلند مقام ادا کیا یہ وہ انبیاء تھے جن میں اللہ تعالیٰ نے اناب کیا وہ آدم کی اولاد تھے ان لوگوں میں سے جن نے ہم نے نور کی ساتھ کشتی میں سبار کیا اور ابراہیم ویسرہ کی اولاد میں سے تھے ان لوگوں میں سے جن نے ہم نے ادایت کی جب انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی جاتی تو وہ روتے ہوئے سے سرکتے سجدے میں گر جاتے تھے ان کے نشانیاں بتایا جائیں ان کے اندر کیا کیا صفات پائی جاتے تھے سینا ادری سینا نور سے پہلے بہت پہلے مبوس ہوئے آپ کا مرکہ سے تبلیغ بابل تھا آپ کے قوم ستارہ پرستی مزاہد پرستی آپ علم حنصہ صاحب و نجوم میں مائے تھے نیز کلم سے لکھنا پڑھنا لکھنا پڑھنا کبڑا سینہ نابطور کے رات اور اصلاح کا بدانہ انہیں کی دور میں سٹارٹ ہوا آپ بلند باہر خطیب بھی تھے کہ آپ کے بہت زیادہ فساحت والے انسان تھے جہاں بہت سے لوگ آپ ایمان لائے مراج کے عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے آن سنگو چوتھے سمان پر ملاقات بھی کی پھر ان انبیاء کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم جو نور علیہ وسلم سے پہلے مبوس ہوئے لہذا اولاد آدم سے ہوئے باقی سب انبیاء تو نور علیہ وسلم کے اولاد میں سے ان لوگوں کے اولاد میں سے جو نور علیہ وسلم کے ہمراہ کشتی میں سوار ہوئے وہ سلسلہ نورت یو چلا لیکن یہ نبی کیا ہے خالص طنب کیا ہے حضرت آدم کی اولاد میں سے تھے وہ ان کی صفات کیا تھے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سنائے کرتے تھے کہ ایسی سنائے کرتے تھے کہ لوگوں کے دلوں پر رکت آری ہو جاتے کہ لوگوں کے ساتھ چھک جاتے اللہ تعالیٰ کی انامات کو یاد کرتے ہر وقت ڈرتے جاتے اللہ تعالیٰ کی آیات سنتے تو ان کے دل میں مزید اضافہ ہوتا ہے وہ ہوتے بس وجود ہو جاتے پھر اس کے بعد ان کے نالائک اولاد ان کی جان نشیبنی جنہوں نے نماز خوضائے کی اپنے مخواہشات کے پیچھے لگے وہ ان قریب امرائی کے انجام سے دو چار ہوں گے البتہ ان میں سو جس نے توبہ کے لئے امان لائے اچھے عمل کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گی ان کی ذرا برابر حق تلفی نہ ہوگی وہ جنت میں ایسے ہیں رہیں گے ہمیشہ رہیں گے جس میں باغات ہوں گے جن کا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے کسی نے دیکھا ہے بڑا شبہ اس کا وعدہ پیش آکر رہنے والا ہے یعنی نماز کی اہمیت بتائی جارے کہ ارکان اسلام میں سے تو سب سے پہلے جو چیز ان میں آئی جو ان کی قوم نے کی کہا ہے نماز چھوڑ دی جو پہلے گناہ کیا وہ کہتا ہے نماز چھوڑ دی نماز کے اللہ سے انسان کا تعلق ہے جب یہ تعلق ختم ہو گیا تو کہے نبیس سلام نے اس کے حوالے سے یہ بھی فرمایا کہ جس نے نماز جانبوز کے چھوڑی وہ کافر ہو گیا نمازوں کو ضائع کرنے سے مناسب یہ نہیں کہ انہوں نماز چھوڑ دی بلکہ نماز کو جمعہ سے اداع نہ کرنا وقت پہ اداع نہ کرنا سوچتی کرنا بے دلی سے پڑھنا بغیر سوچے سمجھے دونگے ماننا یہ سب نماز کو ضائع کرنے کے اس میں آتا ہے پھر اللہ سے سال سے منتقہ ہونے کے لازمی تیجہ یہ نہیں کہ لیکن نسان اپنی خواہشات کو پیروکار بنے اور جب اپنی خواہشات کو پیروکار بنے تو وہ اس کو کیا دہا تک لے گی دو زخ تک لے گی اور دو زخ کیا ہوگی بہت بترین ٹھکانہ ہوگی مگر جنہوں نے اصلاح کری توبک علی ایمان لے اچھے عمل کیے تو ان کے لئے جنت ہے یعنی راستہ توبک ابھی بھی کھلا ہے معافی کیا ابھی بھی کھلا ہے اور جو اپنی پسلی کتائیوں پر معافی مانگ لے اور پھر کہہ اللہ تعالی کہ حق میں کمی نہ کری تو ایسے لوگ کے لئے جنت ہوگی جنت کیسی ہوگا جنہوں 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 کیسی ہوگا باتوں کے لئے کوئی بہودہ بات نہیں ہوگی انہوں نے معافی شام اس کا رسط ملتا رہے گا یہ جنت ہے جس کا وارث ہم نے اپنے مندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرحیز کہا رہا ہوگا یعنی جنت میں امن اسلام سے کس لحاظ سے ہوگی کہ کوئی بہودہ بات نہیں ہوگی یعنی کوئی غیبہ چکلی مزاق ورانہ فتنہ فسا شرارت بیمانی باتیں گنڈی و شہوانی باتیں گالی گلوچی سب اس چیزوں سے جنت پاکیزہ ہوگی پاک ہوگی ان باتوں میں سے کوئی بات وہاں نہیں پائے جائے گی اور لفظ سلامن کا مطلب ہے کہ اس لفظ کا تجمہ یہ ہے کہ اس میں پیار محبت خلوص کے ساتھ رہیں گے طرف کے معاشی تھی آیوب سے نقائی سے پاک ہوگے ایسے پاکیزہ معاشی کی قدر ہوگی میں سے وہ آدمی جان سکتے جو خود پاکیزہ خاصلت کا ہو لیکن اسے ہمیشہ گندگی میں اسے زندگی میں کہیں گندگی میں رہنا پڑے پھر اللہ تعالی کیا کہیں گے کہتے ہیں کہ ادھر کیا کریں گے ان کو صبح شامس کا رسک ملتا رہے گا انہیں روحانی غزائیں بھی اتاک کی جائیں گی اور ویسے بھی ان کو جسمانی طور پر جو ہمیشہ گزاؤں کی ضرورت ہے وہ بھی اتاک ہوں گی دونہ طرح کی غزائیں اتاکی جائیں گی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے جنت کا مارس اپنے بندوں میں سے منایا اور جو پر حزقار ہوں گے یعنی ہمارے باپ سلینا آدم علیہ السلام کا سلمسکر تو جنت ہیتا لیکن اس آدم علیہ السلام کیسے وہ اولاد ہوگی جنیا کی زندگی میں اللہ کے در سے گزاری ہوگی کفر شر سے بچتے رہے ہوں گے مراست و دور کے بعد اللہ کے آناخرمان و مشرقوں کا جنت میں داخل ہونے بھی نہ دیا جائے گا پھر کیا ہے وما تنظل اللہ امری ربکا لہو ما بینا آئیدینا وما خلفنا اور اے نبی فرشتے آپ کے پرودگاہ کے حکم کے بغیرے ناصل نہیں ہوتے اور جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے جو ان کے درمیانے سب اسی کا ہے اور آپ کا پرودگاہ بھولنے والا نہیں ہے وہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیانے سب چیزوں کا مالک ہے اور لہٰذا اس کی بندگی کیجئے اس کی بندگی پھر ڈٹ جائیے کیا آپ کوئی اور نام اس کے جانتے ہیں انسان یہ کہتے ہیں کہ جب میں مل جاؤں گا پھر سے زندگی قبل سے نکالا جاؤں گا کہ انسان کو یہ یاد نہیں رہا کہ اس سے پہلے ہم نے اسے پیدا کیا جبکہ وہ کچھ نہ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالی نے اس سے بنا دیا یہاں بھی بات ہو رہی کہ اللہ تعالی کیا ہے اسمان اور زمینوں کے رب ہے تو کیا کرو اس رب کی بارن میں اتنے ڈٹ جاؤ کہ اس میں کوئی گیپ نہ آئے کہ مسلسل آپ عبادت کریں یہ نہیں کہ ایک دن کریں ہو کہ پھر چھوڑ دیں مستقل عظم کے ساتھ پورے عظم کے ساتھ استقلال کے ساتھ قائم رہ کے اس عبادت میں مشکلات برداشت کر کے سبر کے ساتھ اس میں ثابت قدمیت اختیار کیجئے اور کہاں اللہ تعالی کی عبادت کیجئے اور پھر کیا کہا جا رہے ہیں کہ آپ کو کوئی اور بھی ہم نام جانتے ہیں یعنی اس کی برندگی بیٹر چاہیے کہ آپ کوئی بھی اس کے علاوہ اس کے نام جانتے ہیں یعنی اللہ کے علاوہ کوئی دوسری چیز یا ہستی ایسی نہیں کہ وہ ایسے کام کرتی ہو جو خالق بھی ہو مالک بھی ہو عظم سماوات بھی ہو تو یہ کہاں صرف اللہ تعالی کے لیے ہی ہے تو وہ ایسی ہستی ہے تو اس کے لیے وہ ریزرف کرتی ہے کہ اس کی برندگی کی جائے اس کی عبادت کی جائے اور انسان کو اس چیز پر تاجب کرتے ہیں کہ دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے دوبارہ کیسے اٹھائی جائیں گے تو اپنی انسان کو اپنی فیدائش پر قول کرنا چاہیے وہ کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالی نے بنا دیا آپ تو کہاں اس کو دوبارہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے فبا ربکا لانا شرنه والشیاتین ثم لانا نزیرنه ولو جہنم اسجسی ثم لانا نزیعنه من کل شیعت ایوہم اشد الال الرحمنی اتیا ثم لانا نحن اعانم باللذین هم اولا بها اصولی وان منكم الا والدها اقانا على ربکا حطما مقضی ثم لانا نجی اللذین اتقو وانتدو الظالمین فيها جسی وفی کسامی عبکی فردکا کی ابنین انکسات شران خزرو جمع کرتے لائیں گے پھر ان کے سب گھٹنوں کے بعد جہنم کے عیرگت حاصل کر دیں گے پھر ہر گروہ میں سے ایسے لوگ کو کھینس لیں گے جو اللہ تعالیٰ کی مقابلے میں سرکش بنا ہوا ہے پھر ہم لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں پہلے داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں تو میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا جہنم پر گزرنا ہوا ہو یہ قطعی شیعت تیشدہ بات ہے جسے پورا کہنا آپ کے بردگاہ کے ذمہ ہے پھر ہم پر حضرکار کو تو جہنم سے نجات دیں گے بل سالوں کو ان کے گھٹنوں کے بعد گریوے چھوڑ دیں گے یعنی کہ ہم سب کو ہی چھوڑ کے جہنم میں دستید کریں گے جو جہنم کے شیطان اور ان شیطانوں کے پیروکاروں کو ان کے لیڈروں کو سب کے سب جہنم میں جائیں گے سب کو اب کو ابھی سزا ببتنی ہوگی وہ پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم اتنے گھٹنوں کے بعد کھینچ کلائیں گے کہ ان کو کیسے کھینچ کلائیں گے پھر ان کے جہنم سے گزاریں گے وہ کہہ ہر ایک کو گزاریں گے یعنی ہر شخص کو کیسے گزاریں گے یا خواہ مسلم ہو کافر ہو نیک ہو بد ہو ایک دفعہ جہنم کے کنارے سے روح کھڑا کھڑا کیا جائے گا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول صاحب نے فرمایا جب سب لوگ دوزر پہنچیں گے تو پھر اپنے اماران کے لحاظ سے فاپس ہوں گے پہلا گروہ تو بسلی کی چمک کیتا نکل جائے گا درستا ہوا کیتا ہے درستا گھٹ سوار کیتا ہے چوتھا اونٹ کی طرح پانچوں اور دورنے والی کی طرح چٹر آدمی جیسے پیدل چلتا ہو حضرت محمد صاحب سے لوگوں نے پوچھا کہ پھر سرات کیا ہے آپ صاحب نے فرمایا ایک پھل ہے جو جہنم کی پشت پہ ہے یہ پہلو پھل پہلوان کی گرنے کا مقابلہ کتا ہے اس پر سینسیاں ہیں آنکڑے ہیں چوڑے کانٹے ہیں اس کا سرخمدار ہے ان کی کانٹوں کی طرح نوجین نرجت کے مالکیں ہوتے ہیں مسلمان اس پر پھل کی طرح گزر جائیں گے بسلی کی طرح آنڈی کی طرح تھیز گھوڑوں کی طرح گزر جائیں گے لیکن کچھ لوگ سلامت نکل لائیں گے کچھ زخمی ہو گئے چل چھلا کے لگے ہو چکے دو زخمیں گر پڑیں گے وہ آخری شخص جو پھلو سرات سے پار ہو پڑیں گے پیچھے لوگ خود نجات پاس جائیں گے ان دو زخمیں گرے ہوئے مسلمانوں کو اللہ سے مطالبہ اتقاضہ کرنے گے حتیٰ کہ ان کے دل میں رائے پر ایمان ہوگا اللہ سے دو زخمیں نکال لے گا بشرتی کا اس نے اللہ سے شرک نہ کیا ہو یہ وہ چیز ہے پھلو سرات ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا چاہے وہ کہیں نیک ہے چاہے وہ بد ہے ویزا تطلا لهم آیاتنا بینات قال اللہ الذین غفروا للذین آمنوا ایو الفرکین خیل مقاو وحسن لئی وقب احلقنا قبلهم من قلن انہم احسن اساسا وریعا كل من كانا في السنزالة والیمدود له الرحمن مدد حتی اذا رعوا ما یعادون ام الازاب و ام الصعب فسیان من هو شر مقاو و اصعف جند اور جب ان فہمائے آیات فریجاتی تقافر ایمان والا سکتے کہ بتاہو ہم دونو حالت بہتر ہے حالانکہ ہم میں سے پہلے کئی ایسی قومیں گزر چکے جو سال سے زمان ہو جائے شان و شکرت کے لحاظ سے اس سے بہتر تھی آپ ان سے کہیے جو شخص گمرائی میں پڑھا ہوئے اللہ الذین سے اسے ایک مدد تک ڈھیل دے جاتے ہیں حالانکہ تاکہ ان کو وہ لوگ جو کچھ دیکھ لینا چاہتے ہیں کر لیں جو شخص گمرائی میں پڑھا ہوئے وزید ڈھیل دی جائے تاکہ یہ لوگ ان کو کھینچ دیا جائے جب وعدے کا وقت آئے وہ خواب عذاب الہی ہو یا قیامت اس وحیل نے معلوم ہو جائے کہ وہ کس حال میں تھے وہ کتنا بورا کر رہے تھے وہ کتنا خمزور جتھا وہ تھا تو یہاں سے مباد کیا ہے کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو یوم آخرت کا انکال کرنے والے ہیں وہ کسی کام پر کافر کرا دیا کسی پر مشرق کسی پر آخرت کے منکر وہ یہ کیا کہتے ہیں اپنی قیمت کا اپنی اہمے کندہ تکے کہ ہماری محفلے دیکھیں کہ ہم کس طرح کی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے محفلوں کا اچھا ہونا تمہارے کامیاب ہونے کی نشانی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس نے ذریعہ کو رت کر دیا یوم آخر غلط ہے کہ جس کی مجلسیں اچھی ہیں تو وہ کہیں وہ شان و شکر میں زیادہ ہیں تو وہ ہی کہیں راہ حق پہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کہا ہے ان کو پھر کہیں دھیل دیتے ہیں یا تو کہ اذاب آجائے یا تو ان کے پھر دنیا میں اذاب آجاتے ہیں یا پھر قیامت کی کھڑی آجاتے ہیں آئے گی ان کو ان کے عمال کا جزا دی جائے گی اور اس دنیا نے پتا چلے کہ وہ کس حال میں رہے وہ کیا وہ غلط کر رہے تھے جو کر رہے تھے اور جو لوگ راہ حق پہ چلتے ہیں یا مزید آئیت دائیت عطا کرتے ہیں وہ باقی رہنے والی نے کیا آپ کی پھرت گیا یا نزدیک سواب انجام کی لہا سے بہتر ہیں بھلا آپ نے شخص کی حالت پہ غور کیا جو ہماری آئیت کے انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جو مال اولاد ضرور دیا جائے گا کیسے غیب کو پتہ چل گیا یا اس نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اہد کر رکھا ہے تو یہاں پہ کہہ سا جائے کہ کافر کو جو خوشحالی سے عزمائش ہوتی ہے نعمید خوشحالی کے موقع بین کے گمراہی میں مزید اضافہ کرنے کا سبب بنتی ہے اور پھر کہہ ہے اس اکھیجے کی تردید کرنا ہے یہ جو سوچ ہے کہ جسے انہیں دنیا میں معلوم دولہ ملے اور آگے بھی معلوم دولہ ملے گی تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لیا ہوئے ہیں کہ انہیں آج بھی دیا گیا ہے تو انہیں کل بھی دیا جائے گا تو ایسا حقیث نہیں ہے وہ ایسا حقیث نہیں ہوگا اگر وہ کہہ دنیا میں مل جانے کی باوجود اللہ تعالی کی نعمتیں لیکن اللہ تعالی کی ناشکرے ہیں تو اللہ تعالی کا وعدہ ایسے لوگ کے لیے نہیں ہے کہ ان کو آخرت کی نعمتیں بھی ملیں گے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالی کی ازاق سید بچانا سکے گا ونالیسو ما یقولو یعطین فرد واتخذو ممدونی را للہ آلیہ تلی یقون ازاق اللہ سا یقفرون بی عبادتی ما یقونون علیہ سدہ ونالیسو ما یعطین شیعاتین علی کافرین توعزو ما ازا ونالیسو ما یعطین فرد واتخذو ممدونی را و جن بات کو مطلب یہ کہنے معلول اللہ دن کے وارس ہوتا ہم مہولے وہ کہہ رہے ہمارے پاس آئے گا ان لوگوں نے اللہ کی سبات اسے محبود بنا رکھیں تاکہ ان کے مددکار بن جائیں اور ایسا ہر کس نہ ہو جو محبود محبود تو ان کی بات سے ہنکار کر دیں گے بلکہ ان کے مخالف بن جائیں گے آپ دیکھتے ہیں نہیں ہمیں کافروں پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں اور جب انہیں وقت کے ہر وقت مخالف کے حق پر اکستاتے رہتے ہیں تو آپ ان پر نزول زافری جلدی نہ کیجئے ہم ان کے دیکھے دن شمار کر رکھے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کہ محبود ان کے لئے سبات پر عزت بن جائیں گے اگر عزت سے مراد عربی زمان میں کسی شخص کا ایسا تقریبات ہو بلد دست ہونا جس میں کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے زد اور زلد کی بنا پر آج جس کی عبادت کرنے ہیں جس کے پیچھے چلنے ہیں جس شیطان کے بات ماننے ہیں کہ خود وہ انکاری ہو جائے گا وہ کہے گا میں نے ان کو نہیں کہا تھا یہ میری بات کرنے اور پھر کہ جب یہ کہیں گے اس نے ہمیں بھڑکایا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم سب پر عزت آئے گا بس گھنٹ کے دن ان کے ہیں جو رہ چکے ہیں جس دن ہم پر عزت گارو کرتا کریں گے رہمان کے میمان بنیں گے مجرموں کو پیاسے جانوں کی تر جہنم کی تفاہن کر جائے گا یہ زند کو بھی کسی کی سپاریس نہ کر سکے گا بلکہ جس نے اللہ تعالیٰ سے اہد دیا ہوئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ رہمان کے اولاد ہے تو یہ تو اتنی بودی بات گھر لائے ہیں جسے ابھی آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ دھرم سے گر جائیں تو یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک تھے آیا ہے اللہ تعالیٰ کے اولاد مقرر کی ہے اللہ تعالیٰ کے لئے کیا کہ آسمان اور زمین کے لئے بھی ایک نقابل بلکتاس بات ہے کہ اتنی بڑی بات ہے اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ آسمان پھڑ جائیں زمین شک ہو جائیں پہاڑ گیر جائیں پہنے تنوازے کر رہے ہیں کہ اس دن شفاعت بھی کام نہیں آئے گی اندر رحمہ آدھا اللہ تعالیٰ نے جو ان سے کوئی وعدہ نہیں لے لکھا کہ ان کو سفارش کی جائے گی اور ان کے ماف کر دی جائیں گے ایک تو سفارش اس شخص کے حق میں قبول کی جائیں گے جس کے آپ مستحق ہوں گے جو ایسے لوگ کے لئے الگا اور اہدہ جن کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی کسی مشرق کے لئے سفارش نہیں کی جائے گی کہ کوئی مشرق ہے وہ کیا پھر بھی اس کے لئے سفارش کی جائے گی اس کو معاف کر دی جائیں کیونکہ شرک ایسے گود ہے جو معاف نہیں ہوگا اندعو لرحمانی والادہ انہوں نے کیونکہ رحمان کی اولاد مقرر کی تھی وما ینبغی لرحمانی ایتخذ والادہ اس کے شیعان شانی کے رحمان کے شیعان شانی اس کے اولاد بنائی جائیں پھر یہاں پہ بات کی جاری ہے کہ آسمان و زمین کا جو ہے بادشاہ جو ہے نظام کس کے ہاتھ ہے جو رحمان ہے جس کے سب غلام ہیں رحمان نے ان سب چیزوں کا ریکار رکھا ہے ان کے پوری گنتی کا رکھا ہے یہ سب قیامت کے دن انقریب حضور کے تنہا تنہا حاضر کیے چاہیں گے یقینا جو لوگ ایمان لے اچھے کام کریں انقریب اللہ تعالیٰ ان کے لئے دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے اور پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا تاکہ آپ اس سے پرہزگاروں کو بشارت دیں اور کجبیسی کرنے والوں کو ڈرائیں یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کے اولاد مقرر کرتے ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی شان شان یہ بات نہیں ہے کہ اولاد باقی نہ تو مخلوق ہوتی ہے اور مملوک بلکہ اس کی شریکوں ہمجنس ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ایسے تمام نقائد سے مبرہ ہیں ان کے اس کے ساتھ کوئی شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ یہ کہا جانا ہے کہ جن نبیوں کو حقیق سمجھتے ہو اس دن ان کو جب انعامات دیکھو گے ان کی عزت دیکھو گے لوگوں دن ان کی محبت دیکھو گے تو تم حیران ہو جاؤ گے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس قرآن کو تمہارے لئے پڑھنے کے لئے آسان کر دیا کس لئے آسان کر دیا تاکہ اس کو پڑھ کے لوگوں کو جہنم سے ڈرا اور جنت کی خوش خبریاں دو پھر یہاں میں بات کو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کے اب اس میں محبت پیدا کرتے گئے یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے تو جب اللہ تعالیٰ کو پکھارتے ہیں کہ میں فلا بندے سے محبت کرتے تو تم بھی اس سے محبت کرو پھر جب اللہ تعالیٰ اسمان میں پکھارتے ہیں پھر اہل زمین اس کے محبت ناصل کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی اس کوٹ کا یہی مطلب ہے جب اللہ کسی بندے سے نراز ہو جاتے تو جب اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں میں فلا بندے سے نراز ہو تم بھی نراز ہو جائے یعنی پھر یہی وہ اس کے لئے اہل زمین پر ناصل کر دیا جاتا ہے تو یہ اس آیت کی حدیث میں اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی محبت ڈالنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے دنوں سے آپ کے لئے بوری عبادتیں ڈالنے والا ہے اس سے پہلے کئی قومیں ہلاک ہو چکے کہ آپ ان میں سے کسی کا ناشانت باتیں ہیں یا ان میں سے کسی کے بنق بھی آپ کو سنائی دیتی ہیں یہ جھگڑا لوگ کچھ بیسے کرنے والے قریشی سردار جو طرح ترقیبات کرنے کے عادی تھے آج ان کو یہ کون سی قوم یاد کرتے ہیں کون سی لوگ نے یاد کرتے ہیں ان لوگ کیسے ہلاک کیا کہ کیسے تحسنیس کر کے ان کی نامانشان صفحہ حسنی سے مٹا دیا گیا ان کی شیخیاں کی بڑائیاں کی کیا خود پرستی ان کی تقبر آج کہاں ہیں آج ان کی کوئی بھنک تک نہیں آج ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں اللہ تعالی کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے شرف کیا اللہ تعالی کے ساتھ شرف چھنایا مشرق میں اللہ تعالی کے ساتھ اولاد مقرر کی اور فکر دین والے کو نیچے دکھایا تو اللہ تعالی نے ان دین والے کو جنہیں دنیا میں نیچے دکھایا گیا تھا اس کا جنت کی صورت میں دے دیا اور پھر لوگ کی دلومین کی محبت اڈال گئے اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا جنہیں نے شرف کیا ان کو ہلاک کر دیا گیا جنہیں نے تقبر کیا ان کا آج کوئی نام لیوہ تک نہیں ہے اس دنیا میں کہ آج ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں آج ان کی کوئی بھلک دکھا کو سنائی نہیں دیتی کہ انہوں نے کیا کیا تھا آج یاد کرتے ہیں لوگ صحابہ کو یاد کرتے ہیں آج یاد کرتے ہیں تو لوگ نبیوں کو یاد کرتے ہیں آج یاد کرتے ہیں زکر کرتے ہیں لوگ تو نبیوں کا زکر کرتے ہیں صحابہ کا زکر کرتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے یہاں پہ محصورت کا مکمل ہوشی آپ کے اس حوالے سے کوئی سوالات ہو تو سلام اردادر قرآنکورس.com پہ بھیل سکتے ہیں دعا کر لیتے ہیں دعا کر لیتے ہیں دعا کر لیتے ہیں اللہ رب العالمين سوالک اللہمہ مرحبی شہد اللہ علیہ انہاں انتا استغفر کا باتو بلیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ